دیکھیں صاحب یہ ویڈیو ہر ایک سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے جس کا بورڈ اگزامنیشن بہت مزدیک ہے کیونکہ سٹوڈنٹ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ بورڈ اگزامنیشن کے 20 دن پہلے بورڈ اگزامنیشن کے 10 دن پہلے ہمیں کتنے گھنٹے پڑھنے چاہیے اور کیسے پڑھنے چاہیے تو آج کیسے ویڈیو میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے جس سے اگر آپ نے اپنی پڑھائی کے سمیں استعمال کر لیا تو آپ کی ان 10 دنوں میں اس 20 دنوں میں تیاری بہت زیادہ زبردست ہو جائے گی اور آپ کو اس نشجد سمیں میں پرپریشن کرنے میں بہت مدد ملے گی تو آج کیسے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ لیجے گا اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کیونکہ examination کے سمائے تک آپ کو اتنی زبردست ویڈیو اس چینل پہ ملنے والی ہے جو آپ کے تیاری کو اور چار چاند لگا دے گی آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو دیکھیں صاحب سب سے پہلے تو آپ کو یہی سوچنا ہوگا کہ 10 گھنٹے پڑھنے سے 12 گھنٹے پڑھنے سے پڑھائی نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس 10 گھنٹے کے اندر ہم نے کن چیزوں کا ریوزن کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی اگر جس دن سے آپ اس question کو کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس دن یہ analysis کرنے لگیں گے کہ اس 5 گھنٹے میں اس 10 گھنٹے میں ہم نے کیا سیکھا اس دن سے آپ کی پڑھائی بیسٹ ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا time management بھی بلکل سٹیک طریقے سے بیٹھتا چلا جائے گا اور آپ بلکل کم سمیے میں اچھی اچھی چیزوں کو اور proper طریقے سے ساری چیزوں کا ریوزن کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ tips میں آپ کو دینے والا ہوں جو کہ آگے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت زیادہ helpful رہیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جو بھی آپ subject پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پہلے ہی time نردھارت کر لیجئے کہ اس subject کو ہم کو دو گھنٹے پڑھنے ہیں اور اس subject میں ہمیں چار topic پڑھنا ہے یا پھر پانچ topic پڑھنا ہے پر تیک topic کو آپ کو بیس منٹ دینا ہے اگر آپ اس طریقے سے timing step by step کر کے نردھارت کر دیں گے نا تو آپ کا دماغ کہیں اور نہیں جائے گا کئی بار یہ ہوتا ہے دوست کہ ہم پڑھ تو اپنے کتاب میں رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ اس time کہیں اور رہتا ہے reason is that کہ ہم نے timing کو نردھارت نہیں کیا ہم نے ایسے ہی پڑھنا start کر دیا یہ بہت غلط بات ہے جب ہم ایسے پڑھنا start کر دیں گے تو اچانک ہمارا mind کہیں اور چلا جائے گا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا اور جب ہم timing نردھارت کر دیتے ہیں نا تو ہمارا mind ہمیں یہ عادیس دیتا رہتا ہے کہ اس نشجت سمیانترال کے اندر ہی اس topic کو ہمیں cover کرنا ہے جس سے ہمارا mind کہیں اور نہیں جا پاتا اور اسی چیز میں فسا رہ جاتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوں گی اور کوئی بھی اگر آپ topic پڑھ رہے ہیں examination کے 10 دن پہلے 20 دن پہلے تو آپ timing نردھارت کیجئے اگر آپ کی examination کے ابھی 20 دن بچے ہیں تو کم سے کم اگر میں بات کروں تو آپ کو 6 گھنٹے ضرور پڑھنے چاہیے کم سے کم میں نے بات کیا minimum بات کیا اور maximum آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کی capacity کتنی ہے اور اگر آپ کی examination کے 10 دن صرف بچے ہیں تو آپ کو minimum 8 گھنٹے ضرور پڑھنے ہیں جس میں آپ کو 3 گھنٹے revision کو دینے ہیں سال بھر میں ایک سال میں آپ نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں ان کو 3 گھنٹے میں regular revision کرتے جائیے جو چیز آپ کو یاد ہے اس کا بھی revision کیجئے نہیں یاد ہے اسے بھی دوہراتے رہیے 3 گھنٹے آپ کو revision کرنا ہے revision اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری چیزوں کو step by step پڑھیں جتنے بھی مہاتوپور بندو ہے اسے ایک بار دھخرا لینا ہے اس کے اندر کی چیزوں کو ایک بار پڑھ جانا ہے تو یہ چیزیں آپ دھیان رکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو minimum جو ہے وہ 8 گھنٹے پڑھنے ہیں اگر آپ کی examination کے اگر 10 دن بچے ہیں تب ٹھیک ہے اور 8 گھنٹے میں آپ نے کیا پڑھا اس کو بھی اپنے آپ سے سمیہ سمیہ پر پوستے رہنا ہے کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے question نہیں کریں گے تو آپ کا دماغ کہیں اور divert ہو جائے گا اور آپ اپنے چیزوں پر concentrate نہیں ہوئیں گے جس سے آپ کی best study نہیں ہوئے گی تو ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اپنے mind کو بالکل اس جگہ پر concentrate کریں جہاں آپ study کر رہے ہیں آسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو اس پسٹ روپ سے آپ تک پہنچا پائیں ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کیجئے اور سب سے important بات جو آپ کو ابھی کرنا چاہیے اس چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پہ exam tips related بہت ساری زبردست ویڈیو آنے والی ہیں اور آپ ہی چکی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس چینل کی playlist چیک کر سکتے ہیں اور سب ہی important ویڈیوز کو کرمانوسار دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو like کر دیجئے اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی ذمہ داری ہم آپ پر رکھتے ہیں اسے ہر جگہ شیئر کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت دھنیواد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے